امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کے خدمت میں حاضر ہے کل ہم نے جو ہے سٹریٹیجی کے حوالے سے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا ہمیشہ کی طرح آغاز کریں گے کل کی جو ہم نے پریڈکشن کی تھی اس سے اور پھر آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج مارکٹ ہمیں کیا بتاتی ہے یہاں پہ جو لوگ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم نے اب ملٹیپل ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرنا شروع کرتی ہیں اپنی ڈیلی روٹین سے اٹھ کے تو میں نہیں چاہتا کوئی ویڈیو آپ سے مس ہو اور کوئی سیکھنے کا اور اچھا پروفٹ کمانے کا موقع آپ گوائیں تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ جو ہے ہم نے دو آپ کو ویبز بتائی تھی سہل کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیٹی نہیں ہوئی بائی کی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ پہلے جو ہے گولڈ اگر اس ایریے کو بریٹ کرتا ہے ون ایٹ فائی ویڈ کو تو یہ تقریبا جائے گا ون ایٹ سکس ٹو تک آپ دیکھ سکتے کہ وہاں سے 35 پیپس اپر گیا مگر جو ہم نے ریٹریسمنٹ ایکسپیک کی تھی جو ہے گولڈ نے نہیں دی وہاں پر تقریبا ہم نے ایکسپیک کیا تھا کہ یہ 50 پیپس کا ریٹریسمنٹ دے گا مگر یہ 30 پیپس کا ریٹریسمنٹ دے کے اوپر چلا گیا پھر بھی مجھے پتا لگا کہ کافی لوگوں نے جو ہے ٹریڈ پک کر لی تھی تو ان لوگوں کو مبارک بات مگر خود میں یہ ٹریڈ جو ہے وہ پک نہیں کر سکا ہے کیونکہ میں مصروف تھا کہیں اور اور جس کی وجہ سے میرے سے خود یہ ٹریڈ میس ہو گئی مگر جن لوگوں نے یہ ٹریڈ جو ہے سکسیس فولی پک کی ان لوگوں کو تقریباً 200 پیپس کا پروفٹ ہوا آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آج کی انالسس کی طرف چلتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں مارکٹ کیا بتاتی ہے گولڈ کا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک دم سے گولڈ کا بائی کا موگمنٹ ہوا تھا اس کی فنڈمنٹلی وجہ کیا تھی کہ جو ہے یو ایس اے نے جو ہے سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ روشیا جو ہے وہ یوکرین پہ جو ہے وہ اٹیک کرے گا ونزڈے کو اور جو یوکرین کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ رات کے تین بجے جو ہے وہ اٹیک سٹارٹ ہوگا جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ایک بڑا موف جو ہے بائی کا ملا اور میں نے کل کی ویڈیو میں دکھایا کہ پوری دنیا کو سیلنگ میں پھسا کے زیادہ تر لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے سمارٹ مینی بائی میں لے کے گئی گئے مارکٹ کو آچھا اب یہ سیل کے ہی جو ایک دم سے موو آئی کتے پپس کی آئی یہ آئی تقریباً تین سو پپس کی اس کی کیا باجہ تھی کہ آج جو ہے روشیا کے جو ہے دیفنس منسٹر نے جو ہے اسٹیٹمنٹ دیا اور ان کے نیوز چینل پہ بھی اسٹیٹمنٹ چلا کہ ہم لوگ جو ہے رشن ٹروپ جو ہے وہ کچھ ڈریلز کر رہی تھی پریکٹس ایکسرسائزز کر رہی تھی جو کہ ختم ہو چکی ہیں اور رشن فورسز جو ہے وہ واپس اپنے بیسیز کی طرف جا رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ایک وار کی سیچویشن بن رہی تھی وہ تھوڑی سی کم ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مارکٹ پہ فوری طور پہ ایمپیکٹ ہوا اسٹوکس واپس اوپر جانے شروع ہوئے اوائل گرنا شروع ہوا گول گرنا شروع تو مگر ابھی بھی یہ سیچویشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے خاص طور پہ سٹاپ فلوس ٹک کے ساتھ کیونکہ کچھ بھی ہو سکتے اور یہ ہمارے سے بہت اوپر کی جو ہے وہ کہانیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہم اتتیہ آسانی سے پتا نہیں لگا سکتے پھر بھی ہمارے خیال سے کہ اگر آج جو ہے ایچ فور اس ایریے سے نیچے بند ہوتا ہے میں پہلے لائنز لگا لے تھا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں پورا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا بس مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو موو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایک ریٹ ایک زیٹ مارکٹ جو ہے اس کو فالو کرے گی اور باقی اللہ پاک جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے غیر کا حال اگر تو کوئی نیوز آتی ہے اچانک سے کہ جو اس چیز کو پکا کرے مجھے کہ پھڑا ہونے والا ہے بھائی رشیہ یکرین کا تو ایک دم سے ہمیں سپائک مل سکتا ہے اور ون ایٹ سکس زیرو سے اوپر اگر ایچ ون بند ہوتا ہے تو آپ میرے حساب سے نائنٹین ہنڈرڈ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں سٹاپ لوز جو ہے وہ ہنڈرڈ پپس کا آپ رکھیں تقریبا ہنڈرڈ ٹین پپس کا آپ سٹاپ لوز رکھیں اور آپ کا جو ٹیک پروفٹ ہوگا وہ فور ہنڈرڈ پپس کا ہوگا مگر بہت احتیاط سے ان دنوں میں آپ نے ٹریڈ کرنا ہے کیونکہ ایکسپیکٹیڈ نیوز ہوں گی یہ کسی کو بھی پتا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اگر صورتحال جو ہے وہ نارمل ہونے کے جاری ہے ٹھیک ہے اگر فرض کرلیں کہ صورتحال نارمل ہوتی جاری ہے ہوتی جاری ہے پھٹے کے چانسز ختم ہو رہے ہیں اور گولڈ بریک کرتا ہے 1843 1842 سے نیچے آتا ہے H1 تو گولڈ جائے گا تقریبا 1835 تک اس کے بعد گولڈ جو ہے وہ واپس آئے گا ریٹریشمنٹ کرنے واپس 130-135 پپس اور گولڈ آئے گا 1850 کو ٹیسٹ کرنے اور یہاں پہ دوبارہ اگر آپ کو ایک اچھا H1 سیلنگ کینڈل بنتا ہے تو آپ سٹاپ لوس لگا کے 110 پپس کا 1860 کا آپ اس کو دوبارہ سیل کر سکتے ہیں تقریبا کہاں تک کے لیے 1820 18 تک کے لیے جو کہ آپ کے بنیں گے 300-300 پپس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کافی اچھی ٹریٹ جو ہے وہ ثابت ہوگی اور کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ یکرین ریشیا کا حوالے سے اگر جنگ چھڑتی ہے نہیں چھڑتی تو اس کو کس طریقے سے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں صرف فوریکس میں نہیں اوورال کرپٹو کرنسی وغیرہ ہر چیز پر تو انشاءاللہ آج بھی میں کل کی طرح 9 بجے یا 10 بجے پاکستانی ٹائم کے حساب سے اس پر سپیشل ایک ویڈیو بناوں گا اور لازمی دیکھئے گا چیلنگ کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے ویڈیو لازمی شیئر کریں اور جو لوگ بھی سٹاپ لوس ہنٹنگ سوفیئر مفت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں نیچے دیوے نمبر پر رابطہ کر کے مفت میں حاصل کر سکتے ہیں دعاو میں یاد رکھیں ویڈیو شیئر کریں جم کے پیسے کمائیں اللہ حافظ موسیقی